اسلام علیکم لسنرز پیشی خدمت ہے سچی کہانیا سیریس کی ایک اور نئی کہانی جس کا عنوان ہے کافر کی کرامات راوی ہیں محمد اشرف اور ہم تک پہنچانے والے ہیں عبدالخی آپ سن رہے ہیں ہمیرہ کی آواز میں شروع کرتے ہیں میں بہت تھوڑا پڑا ہوا ہوں آپ کی رسالے میں بہت زیادہ پڑے ہوئے حضرات مضمون لکھتے ہیں مجھ کو جورت نہیں ہونی چاہیے کہ میں ان سب عالموں کے سامنے کوئی بات کروں لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں اپنے دل میں نہیں رکھ سکتا وہ باتیں میں آپ کو سناتا ہوں اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگ جائیں تو اپنے علم کی زبان میں ان کو اچھی طرح بنا سمار کر لکھ لیں یہ ارادہ میں نے اس لئے کیا ہے کہ آپ کے رسالے میں روحانیت اور علم اليقین پر کوئی نے کوئی عامل صاحب مضمون لکھتے رہتے ہیں ان کی باتیں مجھ کو اچھی لگتی ہیں لیکن ہمارے دہات میں اس علم کے پردے میں جو چار سو بیسی ہو رہی ہے اس نے لوگوں کو برباد کر دیا ہے میں اس کے خلاف بات کرتا ہوں تو دہاتی لوگ مجھ کو کافر کہتے ہیں اصل واقعہ اس طرح ہوا کہ عرصہ چار سال ہوا ہمارے گاؤں میں میری برادری کے ایک لڑکے کا رشتہ ایک اور گھر سے لیا جا رہا تھا لڑکے کی خالہ اس کو اپنی بیٹی دینا چاہتی تھی آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ دہات میں اپنی پسند اور اپنی مرضی کی شادی کوئی نہیں کر سکتا بعض شادیاں والدین بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے برادری کا اپنا حکم چلتا ہے اس لڑکے کا رشتہ اس کے ماں باپ نے پکا کیا تھا لیکن اس کی خالہ اس لڑکے کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی مجھ کو پورا پورا یقین تھا کہ یہ لڑکا اپنی خالہ کی بیٹی کو پسند نہیں کرتا تھا مجھ کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ لڑکا کبھی اپنی خالہ کے گھر نہیں گیا تھا چھوٹے ہوتے کبھی گیا ہوگا جوان ہو کر کبھی نہیں گیا ہم سب بہت حیران ہوئے کہ اس لڑکے نے خالہ کے گھر آنا جانا شروع کر دیا میں نے دیکھا کہ وہ خالہ کے گھر جاتا تو تین تین چار چار گھنٹے وہیں بیٹھا رہتا ایک دن اس کے باپ کو میں نے بہت پریشان دیکھا میں نے ذرا ہمدردی سے بات کی تو اس نے مجھ کو کہا کہ چودری اشرف میں لڑکے کی طرف سے بہت پریشان ہوں اس کی خالہ نے اس کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے کل رات اس نے اپنی ماں سے کہا ہے کہ وہ اپنی خالہ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرے گا اب تم ہی بتاؤ چودری اشرف کہ یہ ہماری کتنی بیزتی ہے ایک طرف کڑمائی ہو گئی اور بیٹا کہیں اور پھنس گیا ہے تم سے آنے آدمی ہو خدا کی آواستے اس کو کچھ سمجھاؤ میں نے اس کو کہا کہ میں کوشش تو پوری کروں گا لیکن آپ کا بیٹا بڑا موزور ہے مجھ کو یہ بتائیں کہ اس سے پہلے کبھی اس نے کہا تھا کہ اس کو خالہ کی بیٹی اچھی لگتی ہے نہیں اس نے مجھ کو جواب دیا تم ضرور حیران ہوگے کہ بیٹے کا یہ رشتہ پکا کرنے سے پہلے اس کی ماں نے اسے پوچھا تھا کہ تمہاری خالہ اپنی بیٹی تم کو دینا چاہتی ہے تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا کہتا تھا کہ یہ لڑکی مجھے زہر لگتی ہے اسی واسطے میں خالہ کے گھر نہیں جاتا اب دیکھو کہ وہ خالہ کے گھر سے نکلتا ہی نہیں میں نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ میں اس کے ساتھ بات کروں گا دوسرے دن کا واقعہ ہے کہ میں نے اس لڑکے کو جس کا نام اکرم تھا خالہ کے گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا میں اس کے راستے میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا اکرم کدھر جا رہے ہو اس نے مجھ کو دیکھا اور کوئی جواب نہ دیا مجھ کو اس طرح لگا جیسے اس نے مجھ کو پہچانا ہی نہیں وہ رکھا نہیں میں نے اس کو آواز دی اس نے پیچھے دیکھا لیکن آگے چلتا گیا میں وہیں کھڑا سوچتا رہا کہ یہ لڑکا بڑا خوشتبہ ہے ہر کسی کے ساتھ بہت اچھا بولتا ہے اب اس کو کیا ہو گیا ہے مجھ کو کچھ شک ہوا دوسرے دن میں سارے کام چھوڑ کر وہیں جا کر کھڑا ہو گیا جہاں میں نے اکرم کو جاتے دیکھا تھا تھوڑی دیر بعد اکرم آ گیا میں نے آگے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندوں پر رکھ دیئے میں نے کہا یار کوئی ناراض کی ہو گئے ہے تم تو میرے سلام کا بھی جواب نہیں دیتے اس نے کبرڈی کے کھلاڑیوں کی طرح اپنے دونوں ہاتھ میرے بازوں پر مارے اور آگے چل پڑا میں نے دیکھا اس کے چہرے پر اور آنکھوں میں غصہ بھرا ہوا تھا میں وہیں کھڑا رہا اور وہ خالہ کے گھر کی طرف چلا گیا میں سمجھ گیا کہ یہ کیا چکر ہے میں اکرم کے گھر چلا گیا اس کے ماں باپ کو میں نے کہا کہ تمہارے بیٹے پر اس کی خالہ نے کوئی تعویز دھاگا کر دیا ہے تم لوگ مجھ کو کافر کہتے ہو اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ تمہارے بیٹے کا کیا حال ہو گیا ہے مجھ کو شک ہے کہ تم جس پیر کے مرید ہو یہ کرتوت اسی کی ہے نہیں چودری اشرف اکرم کے باپ نے کہا یہ شک مجھ کو پہلے بھی تھا کہ لڑکے پر کالا جادو چل گیا ہے لیکن یہ کام ہماری پیر صاحب کا نہیں وہ ایسا کام کرتے ہی نہیں اور میرے خیال ہے کہ وہ یہ علم جانتے ہی نہیں اکرم کا باپ اکل والا انسان تھا میں نے اس کی بات مان لی میں اپنے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کسی پیر کو نہیں مانتا میرا پیر خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے گاؤں کے لوگ مجھ کو بے پیرہ کہتے ہیں عورتیں مجھ کو بدوائیا ہوا کہتی ہیں میں اتنا جانتا ہوں کہ کالا علم موجود ہے اور اس سے دشمنوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں مجھ کو پہلے بھی کسی نے بتایا تھا کہ اس گاؤں کا پیر کالا علم نہیں کرتا میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کس نے کیا ہے میں اکرم کی خالہ کے خامد کے پاس چلا گیا میں نے اس کو صاف بتایا کہ تم شیطانی کاموں سے باز آ جاؤ تم نے اکرم پر جادو کروا دیا ہے تم کو یہ ہوش نہیں کہ یہ جادو ساری عمر نہیں چل سکتا تمہاری لڑکی کے شادی اس جادو کے زور پر اکرم کے ساتھ ہو جائے گی لیکن بات میں جادو ختم ہو جائے گا لڑکے پر جو ہی جادو کا سر ختم ہوگا وہ تمہاری بیٹی کو تنگ کرے گا جہاں تلاک تے دے گا اس شخص نے مجھ پر غصہ کرنا شروع کر دیا کہنے لگا کہ تم اکرم کے یا میری بیٹی کے چاچے لگتے ہو جاؤ اپنا کام کرو میں گاؤں کا کمین تو نہیں تھا کہ دوبک چاہتا میں بھی انہی چودریوں جیسا چودری تھا میں نے اس کو کہا کہ دیکھو چودری میں تمہارے فائدے کی بات کرتا ہوں میں نے جب بہت ساری باتیں کی تو وہ کچھ تھنڈا پڑ گیا میں نے اس کو صاف بتایا کہ تمہاری بیوی بہت تیز ہے اس طرح کی تیز بیوی اپنے مردوں کو زلیل کرا دیتی ہیں تم کو معلوم نہیں ہوگا لیکن تمہاری بیوی نے الٹا علم ضرور چلایا ہے تم اپنی مونچ کو ذرہ نیچے کرو اور اس بیزتی سے ڈرو جو تمہاری لئے آ رہی ہے اس بات سے وہ کچھ تھنڈا پڑ گیا تب اس نے کہا کہ اس کو کچھ پتہ نہیں کہ اس کی بیوی کیا کرتی ہے اور اکرم نے میرے گھر میں کیوں آنا جانا شروع کر دیا ہے مجھ کو اتنا پتا ہے کہ میری بیوی نے قسم کھائی تھی کہ اپنی بیٹی اکرم کو ہی دے گی اگر اس نے کچھ کیا ہے تو اس کا خدا جانے مجھ کو کچھ پتہ نہیں میں نے صاف طور پر دیکھا کہ یہ شخص اپنی بیوی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا میں نے اسے پوچھا کہ تم بھی چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی کا بیعہ اکرم کے ساتھ ہو اس نے صاف جواب دیا کہ نہ اکرم نہ اس کے ماں باپ میرے گھر کا رشتہ پسند کرتے ہیں تو پھر میں کیوں زبردستی ان کو رشتہ دوں میں نے اس کو کہا کہ اکرم اس کے گھر آتا جاتا ہے تو اس کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے اس نے صاف کہا کہ مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں لیکن میری بیوی اور بیٹی اس کو بہت پسند کرتے ہیں میں نے جب اس شخص کو بیوی کے ہاتھ میں اتنا مجبور دیکھا تو میں نے اسے صاف کہا کہ تم یہ تو مانتے ہو نا کہ تمہاری بیوی نے لڑکے پر کوئی تعویز دھاگا کر آیا ہے اس نے مجھ کو جواب دیا کہ ہاں مجھے یہی شک ہے میں نے اس کو کہا کہ یاد رکھو چاچا کہ شیطانی عمل جب الٹا پڑتا ہے تو گھر بار تباہ کر کے جاتا ہے وہ ڈر گیا اور کہنے لگا کہ مجھ کو کچھ پتا ہو تو میں کچھ کروں نہ میں نے اسے کہا کہ میں کچھ کرتا ہوں تو مجھے صرف اجازت دے دو اس نے کہا کہ تمہارے دماغ میں جو آتا ہے وہ کرو میں تم کو نہیں رکوں گا مجھے یہ پتا تھا کہ شیطانی عمل کو توڑنے کے لیے شیطانی عمل ہی کرایا جاتا ہے لیکن میں کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتا تھا میں نے گاؤں کے بہت سے آدمیوں سے پوچھا سب نے کہا کہ سارے علاقے میں کالا علم جاننے والا کوئی نہیں میں نے سب سے کہا کہ تمہارے پیر صاحب جانتے ہوں گے سب نے انکار کیا ہمارے علاقے کا تھاندار میرا واقف کار تھا میں اس کے پاس چلا گیا میں نے اسے کہا کہ دیکھو تمہارے علاقے میں ایک جرم ہو رہا ہے میں نے اسے یہ پوری بات سنا دی اس نے کہا کہ یہ مذہب کا معاملہ ہے اس واسطے میں اس کو جرم نہیں کہتا میں نے اسے کہا کہ اس شیطانی عمل کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں میں نے اسے یہ بھی کہا کہ کوئی آدمی کسی کو بھنگ یا شراب یا کوئی ایسی ویسی دوائی پہلا کر اسے کوئی غلط کام کروائے یا اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے تو کیا یہ جرم نہیں تھاندار نے میری کسی بات پر دھیان نہ دیا اور مجھے ٹال دیا یہاں میں اس واردات کو ذرہ روک کر آپ کو اپنے بارے میں کچھ بتانا ضروری سمجھتا ہوں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میں کوئی زیادہ پڑا لکھا آدمی نہیں ہوں اور میں دیہاتی ہوں اب میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں انگریزوں کی فوج کا حوالدار تھا اور پاکستان میں آ کر مجھ کو میڈیکل پینشن ملی ہے آپ ضرور حیران ہوں گے کہ ایک دیہاتی اور فوجی اور بہت تھوڑا پڑا ہوا اکل والا کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ پیروں کو نہ مانے اصل بات یہ ہے کہ میں نے حقیقت کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سوائے خدا وحدہ اللہ شریک کے انسان کا کوئی مددگار نہیں اور اس کے سوائے انسان کو کوئی انسان نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے میں جنگ عظیم دوم میں برما فرنٹ پر تھا ہر ایک سپاہی کی گردن کے ساتھ یا بازو کے ساتھ اپنے پیر کا تعویز بندہ ہوا ہوتا تھا میرے پاس بھی تعویز تھا وہ کہیں گم ہو گیا میں نے اس کی پرواہ نہیں کی اس لڑائی میں میری آدھی بٹیالین ماری گئی مرنے والوں میں تعویز والوں کی تعداد زیادہ تھی میری دل سے آواز نکلی کہ تمہارا تعویز گم نہ ہو جاتا تو تم بھی مارے جاتے بس وہاں سے میرے دل میں خدا کی روشنی آ گئی اور سب تعویز دھاگے نکل گئے اس لڑائی کو چھوڑے وہ کافروں کی لڑائی تھی اور ہم کرائے کے سپاہی تھے میں آپ کو اس لڑائی کا حال سناتا ہوں جو میں نے خدا کے نام پر لڑی تھی یہ کشمیر کی پہلی جنگ تھی جو 1947 میں شروع ہوئی تھی اور یکم جنوری 1949 کو ختم ہو گئی تھی اوڑی کے محاذ پر دشمن کا توب خانہ ہم کو بہت برباد کرتا تھا میں نے اپنے کمپنی سوبیدار کو کہا کہ آپ اگر مجھ کو اجازت دیں تو میں دشمن کے توب خانے کو ختم کر سکتا ہوں سوبیدار نے کہا کہ تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے میں نے اسے کہا کہ آپ یہ سمجھیں کہ حوالدار اشرف چھٹی پر چلا گیا ہے یا زخمی ہو کر ہسپتال چلا گیا ہے اب مجھ کو بھول جائیں فوج میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی آدمی اپنی مرضی سے کوئی کام کرے ہر کام میں اپنے افسروں کے حکم سے چلتا ہے کیونکہ دماغ افسر کا کام کرتا ہے لیکن کشمیر کا محاص کچھ اور قسم کا تھا پھر وہ جنگ ہماری اپنی جنگ تھی میں نے سوبیدار کو منوا لیا اور دو جوان اپنے پلاتون کے ساتھ لئے تین قبائلی پتھان اور دو میرپور کے مجاہدین جو سابق فوجی تھے ان کو ساتھ لیا اس پارٹی کو میں نے بتایا کہ کیا کام ہے ان کو زبانی ٹریننگ دی کشمیر کی لڑائی کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ آسمان سے سبز کپڑوں والے انسان اترتے ہیں اور وہ مجاہدین کی مدد کرتے ہیں اور ہندوستان کے ہوائی جہاز جو بم پھینکتے ہیں ان کو سبز پوش راستے میں پکڑ کر دریا میں پھینک دیتے ہیں میں نے اپنی پارٹی کو کہا کہ دیکھو جوانوں تمہاری مدد کے لیے آسمان سے سبز کپڑوں والا کوئی انسان یا فرشتہ نہیں اترے گا جب خدا خود تمہارے ساتھ ہے تو وہ سبز کپڑوں والوں کو کیوں بھیجے گا تم کافروں کے خلاف لڑ رہے ہو اور جو کافر کے خلاف لڑتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوتی ہے میں نے ان کو کہا خبردار کسی پیر فقیر اور مرشد کا نام نہ لینا اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرتے جانا تمہارے لیے ہر مشکل آسان ہو جائے گی یہ کہانی سننے والے دوستو یقین کرنا کہ ایک میر پوریہ نے اپنے گلے سے تعویز اتار کر پھینک دیا ہم رات کے پچھلے پہر چل پڑے پہاڑیوں میں چلتے چلتے اور دشمن کی پوسٹوں کی نیچے سے گزرتے ہم دشمن کے توپ خانے کے پیچھے پہنچ گئے وہ محاذ بہت گرم تھا اللہ نے ہماری یہ مدد کی کہ دشمن کے توپ خانے نے فائرنگ شروع کر دی اس سے ہم کو یہ فائدہ ملا کہ پتا چل گیا کہ دشمن کی گن پوزیشنز کہاں ہیں وہ ایک پہاڑی کے ڈھلان تھی ہم پہاڑی کے اوپر کسی طرح خاموشی سے چڑ گئے ہم اوپر سے نیچے آئے میں نے پارٹی کو جوڑی جوڑی میں پانٹا ہوا تھا میری گنتی یہ تھی کہ یہ توپیں چھے ہیں میری ایک جوڑی نے سب سے پہلے گرنیڈ پھینکا گرنیڈ وہاں گرا جہاں توپ کے گولے رکھے ہوئے تھے اتنی زور کا دھماکہ ہوا جس سے پہاڑی ہل گئی اس کے بعد میں نے گرنیڈ پھینکا اس گرنیڈ نے بھی وہی کام کیا اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ کتن دھماکے ہوئے اور کیا ہوا ہم اپنا کام کر کے وہاں سے نکلے صبح اپنی پوزیشن میں پہنچ گئے ہم اکیلے اکیلے آئے تھے ایک جوان میری پلاتون کا اور ایک سابق فوجی میرپور کا واپس نہ آسکے یہ پتا چل گیا کہ چار توپیں بلکل تباہ کر دی گئی تھی اس گن پوزیشن کو تباہ کر کے ہم نے بہت فائدہ اٹھایا پانچ چھے دنوں کے بعد میرے بائیں بازو میں گولی لگی مجھ کو پیچھے لے آئے گولی ایسی کسی رگ کو کاٹ گئی کہ میرے بازو کوہنی سے اکڑ گیا اور بیکار ہو گیا لیکن مجھے افسوس کی بجائے خوشی ہے کہ میں نے خدا کی خوشنودی کے لئے کچھ کیا ہے میری روح ایسی روشن ہوئی کہ سب تعویز دھاگے وہم اور ڈھکوصلے ذہن سے نکل گئے بس یہ وجہ ہے کہ میں دنیاوی چکر بازیوں کو کچھ نہیں سمجھتا میں آپ کو سنا رہا تھا کہ تھانیدار نے مجھ کو ٹال دیا مجھے بہت افسوس ہوا کہ اسلامی ملک کا تھانیدار اگر پیری مریدی اور شیطانی علم اور عمل کو جرم نہیں سمجھتا تو لوگوں کو خدا کی روشنی کون دکھائے گا میں نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ کم از کم اپنے گاؤں والوں کو روشنی میں دکھاؤں گا میں نے رات کو کچھ نفل پڑے اور خدا سے دعا مانگی کہ یا مولا مجھ کو راستہ دکھا جس ور میں چل کر ان گمراہ لوگوں کو تمہاری روشنی دکھا سکوں اس کے فوراں بعد میرا دماغ ایک بڑے قابل سراغ رسان کی طرح کام کرنے لگا مجھے خیال آیا کہ اکرم کی خالہ نے اگر کسی سے کوئی شیطانی عمل کرایا ہے تو وہ اس کے پاس ضرور جاتی ہوگی میں نے اس عورت پر نظر رکھ لی ایک رات میں ویسے ہی باہر نکلا اور گاؤں سے تھوڑا باہر چلا گیا چاندنی صاف تھی مجھ کو دیکھ کر چوکیدار آ گیا مجھ سے پوچھنے لگا کہ چودری کدھر گھوم رہے ہو مجھ کو خیال آیا کہ میں اس شخص کو بھی استعمال کر سکتا ہوں میں نے اس کو کہا کہ میں تمہیں انام دوں گا تم اکرم کی خالہ پر نظر رکھو کہ وہ رات کو کہیں جاتی ہوگی چوکیدار نے کہا چودری جی اس وقت آپ کچھ اور مانگتے وہ اب بھی کہیں گئی ہوئی ہے میں نے پوچھا کدھر گئی ہے اس نے مجھ کو ساتھ لیا اور ایک ایسا گھر دکھایا جو گاؤں کے باہر تھا وہ ایک شریف آدمی کا گھر تھا وہ آدمی خدر کے کپڑے بنتا تھا سن کی رسیاں بھی بناتا تھا انپر لوگوں کے خط پتر بھی لکھتا تھا اتنے میں ایک عورت گھر سے نکلی ہمیں ایک طرف ہو گئے وہ ہماری قریب سے گزری وہ اکرم کی خالہ تھی چوکیدار نے بتایا کہ وہ اس ورد کو تین چار مرتبہ رات کو اسی وقت تو اس گھر میں آتے جاتے دیکھ چکا ہے چوکیدار غریب سے لوگ ہوتے تھے وہ چوکیدار اور انچی ذاتوں کے کام اور کرتوتوں میں دخل نہیں دیا کرتے تھے مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ اس گھر میں یہ عورت کیا لینے آتی ہے یہ تو ایک شریف آدمی کا گھر ہے خالہ شریف عورت نہیں تھی میں نے چوکیدار کو کہا کہ جب بھی آئندہ یہ عورت اس گھر میں آئے تو وہ مجھے جگاہ کر بتائے چوکیدار کچھ ڈر گیا کہنے لگا کہ چودری جی مجھ غریب کو کیوں مرواتے ہو میں نے اس کا دل بڑا کیا کہ چلو اور کہا کہ چلو میرے گھر آؤ میں نے گھر لاکر اس کو دس روپے دیئے اگلے چھ سات دنوں میں چوکیدار نے دو مرتبہ مجھ کو جگاہ کر بتایا کہ اکرم کی خالہ اسی گھر میں گئی ہے میں نے دونوں مرتبہ باہر جا کر خالہ کو واپس آتے دیکھا اور میں نے دونوں مرتبہ چوکیدار کو پانچ پانچ روپے دیئے اب مجھ کو زیادہ ثبوت اور شہادت کی ضرورت نہیں تھی میں اس آدمی کے گھر ایک دن چلا گیا وہ بہت پیار اور احترام سے ملا میں نے سیدھی اور کھری بات کی میں نے کہا کہ فلان چودرانی رات کو تمہارے پاس کیوں آتی ہے وہ اتنا گھبرایا کہ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا لیکن آدمی ایسا ہوشیار تھا کہ فوراں بولا کہ اس عورت کو آدھے سر کا درد ہوتا ہے مجھ کو میرے استاد نے ایک دم دروت بتایا تھا اس چودرانی کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ مجھ کو آدھے سر کے درد کا دم آتا ہے اس دم کا یہی وقت ہے اسی واسطے آتی ہے میں نے اس کو کہا کہ تم کچھ اور بھی کرتے ہو اس نے کہا میں اور تو کچھ نہیں کرتا کہنے لگا میں تو دم کسی کو بتاتا ہی نہیں تھا پتہ نہیں اس چودرانی کو کس طرح پتہ چل گیا ہے اس کے بعد اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر منت سماجت شروع کر دی کہ میں اس پر کوئی شک و شبہ نہ کروں سچی بات یہ ہے کہ میں اس شخص پر کوئی شک و شبہ نہیں کر سکتا تھا اکرم کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی اب گاؤں کی لوگ بھی کہتے تھے کہ اکرم کو کیا ہو گیا ہے اس کے چلنے سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ کسی اثر میں ہے ایک دن اس کا باپ میں رہا کے رو پڑا میں نے اس کو تسلی دی اور اس کو یہ بھی کہا کہ دیکھو اگر میں اس سلسلے میں کوئی کاروائی کروں تو تم میرا ساتھ دینا اس نے میری خوب حلہ شیری کی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے خدا سے روشنی مانگی تھی اور میں ایک شیطانی عمل کے خلاف جہاد کر رہا تھا اب دیکھیں کہ خدا نے میری کس طرح مدد کی چار پانچ دن بعد کا واقعہ ہے کہ مجھ کوئی گاؤں میں ایک ماتم پر جانا پڑا اور وہاں سے میں رات کو واپس چلا اپنے گاؤں سے میں آدھا یپون میں دور پہنچا ہوں گا کہ چاندی میں مجھے ایک چوڑے کھڑ میں ایک عورت نظر آئی جو سر سے پاؤں تک کپڑوں کے بغیر کھڑی تھی میں نے چوڑیلوں کو کبھی نہیں مانا لیکن اس عورت کو دیکھ کر میرے دل بھٹک کیا کہ یہ چوڑیل ہے میں کھڑ کے اوپر تھا وہ نیچے تھی میرے ہاتھ میں کلھاری تھی یہ بھی مشہور ہے کہ چوڑیل کے ہاتھ اور پاؤں الٹے ہوتے ہیں لیکن اس عورت کے ہاتھ پاؤں سیدھے تھے اس نے مجھ کو دیکھ کر بڑی زور سے کہا جا جا یہاں سے میں نے تین دفعہ سورہ اخلاص پڑی اور کھڑ میں کود گیا کلھاری سیدھی کر کے کہا سچ بتا تو کون ہے نہیں تو سر کھول دوں گا وہ مجھ سے ڈر کر پیچھے ہٹی میں دلیر ہو گیا کہ یہ عورت ہے چوڑیل نہیں پھر وہ بیٹھ گئی میں سمجھ گیا کہ مجھ سے اپنے سطر پر پردہ ڈال رہی ہے ویسے ہی میری نظر پڑی مجھے اس کے کپڑے نظر آ گئے میں نے اس کی طرف پیٹھ کر لی اور کہا کہ کپڑے پہنو دے ہاتھ کے لوگ عجیب و غریب ٹونے ٹوٹ کے کرتے رہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ عورت کئی ٹونہ کر رہی ہے وہ کپڑے پہن چکی تو میرے سامنے آن کھڑی ہوئی اس کے موں سے بات نہیں نکل رہی تھی میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کر رہی تھی اس نے کہا کہ وہ بے اولاد ہے اور ایک آدمی نے اس کو یہ ٹونہ بتایا ہے کہ اس جگہ کپڑے اتار کر کھڑی ہو جاؤ اور اس نے کچھ الفاظ بتائے تھے کہ یہ پڑتی رہو تو دو تین جنات آئیں گے اور جو حکم تمہیں دیں وہ مان لینا اور اس کے بعد تمہارا بچہ پیدا ہو جائے گا یہ کہہ کر اس عورت نے کہا مجھ کو تمہار طرح اپنی سمجھو صرف یہ مہربانی کرنا کہ میرا یہ راز کسی پر ظاہر نہ ہونے دینا میں نے اس کو کہا کہ میں نہ شیطان ہوں نہ شیطانی عمل کو پسند کرتا ہوں تم مجھے اس آدمی کے پاس لے چلو جس نے تمہیں یہ ٹونہ بتایا ہے وہ کسی دوسرے گاؤں کی رہنے والی تھی میری منتیں کرنے لگی کہ اس آدمی کے پاس نہ جاؤ میں نے کلہاری سیدھے کی اس کو ڈرائیا اور کہا کہ میں اسے اٹھا کر اپنے گاؤں لے جاؤں گا وہ میرے ساتھ چل تو پڑی لیکن قدم قدم پر وہ رکتی تھی میری منت سماجت کرتی تھی اور ایک فاہشہ عورت کی طرح مجھ کو اپنا آپ پیش کرتی تھی میں چلتا گیا اور اس کو سمجھاتا رہا کہ تم عزتدار عورت ہو ایک خواہش نے تم کو مجبور کر دیا ہے کہ تم یہ شیطانی عمل کرو ایک مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ جان دے دے اپنی عزت کسی کو نہ دے میں تم کو یہی دکھانے کے لیے لے جا رہا ہوں کہ تم کتنے بڑے دھوکے میں آئی ہوئی ہو تم فکر نہ کرو تمہاری عزت پر میں اپنی جان دے دوں گا اسی طرح وہ مجھ کو میری ہی گاؤں میں لے گئی اور اس وقت میں بے حد حیران ہوا جب اس نے مجھ کو اس گھر کے دروازے کے سامنے جا کھڑا کیا جس گھر میں اکرم کی خالہ جایا کرتی تھی میں نے اس عورت سے کہا کہ یہ تو ہمارے گاؤں کے ایک شریف آدمی کا گھر ہے تم مجھ کو دھوکہ دے رہی ہو عورت اس قدر غصے میں آگئی کہ اس نے زور زور سے دروازے پر ہاتھ مارے دروازہ کھلا تو وہ آدمی میرے سامنے آیا جس کو سارا گاؤں نہائیت شریف آدمی سمجھتا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ اس عورت کو یہ شیطانی ٹونہ تم نے بتایا ہے وہ چپ چاپ میرے موں کی طرف دیکھتا رہا میں نے پوری طاقت سے اس کے موں پر تھپڑ مارا وہ کباروں کے ساتھ ٹکرا کر گر پڑا میں نے اس کو بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا کہ فوراں بولو اس نے ہم دونوں سے کہا کہ اندر چلو ہم اندر گئے تو اس نے میری بات کا جواب دینے کی وجہ یہ کہا کہ چودری میرے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے تمہارے موں پر پڑیں گے لیکن تم کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ تھپڑ کون مارا ہے میں تم کو چلتی پھرتی لاش بنا سکتا ہوں میں سمجھ گیا کہ تمہارے پاس کالا علم ہے میں نے کہا میں تمہارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں تم اپنے علم مجھ پر چلاو تم کو اجازت ہے جو کچھ بھی کر سکتے ہو کرو میں چار پائی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور دل ہی دل میں سورہ اخلاص کا ورد شروع کر دیا اور خدا پر توجہ اس طرح لگا لی جیسے یہاں میرے اور خدا کے سوا اور کوئی نہیں وہ اٹھا اور اپنے دونوں ہاتھ میرے چہرے کے قریب کر کے موہی موہ میں کچھ بولنے لگا میں نے سورہ اخلاص کا ورد جاری رکھا مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ مجھ کو ہپنے ٹائس کر رہا ہے وہ بہت دیر اپنا عمل کرتا رہا اس نے اپنے دونوں انگوٹھے میری کنپٹیوں پر رکھ کر دبائے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی لیکن مجھ پر کچھ حصر نہ ہوا مجھے یہ بھی پتہ نہ چلا کہ کتنے منٹ یا کتنے گھنٹے گزر گئے آخر وہ تھک کر بیٹھ گیا میں بھی چار پائی پر بیٹھ گیا چودری اس نے کہا مجھ کو معلوم نہیں تھا کہ تم بھی یہ علم جانتے ہو تمہارے پیر استاد کون ہے میں نے انگلی آسمان کی طرف کی اور چپ رہا بولو چودری کیا چاہتے ہو اس نے کہا میں تمہیں بہت شریف آدمی سمجھتا تھا میں نے کہا اگر تمہارے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں تمہارے ساتھ سودہ بازی کر کے چپ ہو جاؤں گا تو یہ خواہش دل سے نکال دو میں تم کو سارے گاؤں میں ننگا کروں گا اور تم کو اس گاؤں سے نکلوا دوں گا اس عورت کو دیکھو یہ ایک شریف گھرانی کی عورت ہے اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو سوچو کہ وہ اس عورت کے ساتھ کیا سلوک کرتا اس عورت کی جوانی اور خوبصورتی دیکھو پھر یہ دیکھو کہ خدا نے مجھے کتنی طاقت دی ہے کہ میں اس عورت کو اپنی بیٹی اور بہن سمجھ کر جہاں لے آیا ہوں تم پہلا کام یہ کرو کہ اکرم سے اپنا سر آج رات ہی اتار دو میں صبح اکرم کو صحیح حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو دوپہر سے پہلے پہلے تمہارے اس گھر کو آگ لگی ہوئی ہوگی ایک تو میں گاؤں کے چودری خاندان کا فرد تھا دوسری یہ کہ اس کو یقین ہو گیا تھا کہ میرے پاس بھی اس جیسا کوئی علم ہے میں نے اسے بالکل نہ بتایا کہ میں تو اللہ کے کلام پر عقیدہ رکھتا ہوں اور وہی پڑھتا رہا ہوں اس نے وعدہ کیا کہ صبح اکرم بالکل پہلی حالت میں آ جائے گا میں نے اس عورت کو دیکھا اس کے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ چپ چاپ میرے موں کی طرف دیکھ رہی تھی مجھ کو خیال آیا کہ یہ تو گھر میں کسی کو بتائے بغیر آئی ہوگی لیکن اس کو تو بہت دیر ہو گئی ہے بیچاری پکڑی جائے گی مجھ کو معلوم تھا کہ اس آدمی کی گھوڑی ہے میں نے اسے کہا کہ اپنی گھوڑی فوراں مجھے دو تھوڑے سے وقت میں وہ گھوڑی تیار کر کے لے آیا میں گھوڑی پر سوار ہوا اس عورت کو پیچھے بٹھایا اور گھوڑی دڑا دی اس کو اس کے گاؤں کے باہر اتارا اور واپس آ گیا گھوڑی اس آدمی کو واپس کی اور اس کو ایک پر پھر دھمکی دی کہ وہ میرا کام کرتے اس نے میری منت کی کہ میں اس کا یہ راز کسی کو نہ دوں میں نے اس کو کہا کہ تم نے یہ کیا چکر چلا رکھا ہے اس نے کہا کہ اس نے کسی وقت ایک سادو مہنت کی بڑی خدمت کی تھی اس نے خوش ہو کر اسے اپنی شاگردی میں بٹھا لیا اور یہ علم سکھا دیا چودری اس نے کہا اس گاؤں کی تین عورتوں کے سوا اس راز سے کوئی بھی واقف نہیں اب اگر تم میری جسم کے ٹکڑے کر دو تو ابھی ان تین عورتوں کے نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ تمہاری برادری کی عورتیں ہیں نہ پوچھو تو اچھا ہے نہیں تو اس گاؤں میں بڑا خون خرابہ ہوگا میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس گاؤں میں یہ کام نہیں کروں گا میں نے خود بھی پوچھنا مناسب نہ سمجھا میں اپنی برادری کو جانتا تھا جب انسان گاؤں کا چودری بن جاتا ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کے لئے ہر گناہ معاف ہے دوسرے دن میں گھر سے نکلا اور اکرم کے گھر کا روح کیا اکرم اپنے دروازے میں کھڑا تھا مجھ کو دیکھ کر بڑی خوشی سے بولا آؤ چاچا کہاں چلے گئے تھے تم تو اتنے دن نظر ہی نہیں آئے اور مجھ سے بغل گیر ہو گیا میں نے اسے پوچھا کہ تم کہاں چلے گئے تھے اس نے کچھ پریشان سہو کر کہا کہ معلوم نہیں مجھ کو کیا ہو گیا تھا کہ میں یہ بھی جانتا تھا کہ اس گاؤں میں چل پھر رہا ہوں سنا ہے تم خالہ کی بیٹی سے شادی کر رہے ہو میں نے پوچھا یہ تمہیں کس نے بتایا ہے اس نے حیران ہو کر کہا میں سنکھیا کھا لوں گا خالہ کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کروں گا اکرم اپنی اصلی حالت پر واپس آ گیا تھا اس کی شادی وہیں ہوئی جہاں اس کے ماں باپ چاہتے تھے وہ ہر طرح صحیح رہا اس عورت کی کہانیہ الگ تھلگ ہے جسے میں نے ٹونا کرتے پکڑا تھا وہ پوری سنانے کی ضرورت نہیں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ اب اس کے دو بچے ہیں لیکن خامن دوسرا ہے میں نے ایک ڈراما کھیل کر پہلے خامن سے اس کو طلاق دلوا دی تھی اس عورت ان دوسری شادی کی تو اس کے دو بچے پیدا ہوئے لوگ اب بھی مجھ کو کافر یہ کہتے ہیں لسنرز یہاں پہ اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے امید کہانیہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور کونٹیکٹ آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت جلد کسی اور نئے کہانی کے ساتھ ابھی کے لئے اللہ حافظ